اسلام علیکم جی آج ایک اہم انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سارے جو ہماری ویورز ہیں انہوں نے یہ سوالے سے جاننا چاہ رہے تھے کہ جو حج سبسیڈی کی رقم ہے اس کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ چل تو رہا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ حج سبسیڈی کی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کی رقم جو ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے اس کی بہت ساری وجہات ہیں وہ ہو سکتی ہیں کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو مختلف حوالوں سے انفرمیشن مل تھی رہے جی اب چلتے ہیں اس سارے کی تفصیل کی طرف جو نفاقی وزارت مذہبی امور ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ سترہ اگست دو ہزار بائیس سے اکتیس اگست دو ہزار بائیس تک جو رقم ہے حج سبسیڈی کی وہ تمام ان حجاج اکرام کو واپس مل جائے گی جو کہ سرکار حج سکیم کے تحت حج کے سادت حاصل کرنے کے لیے بیعتولہ شریف گئے تھے اب ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو یہ رقم واپس مل گئی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو ابھی رقم واپس نہیں ملی اس حوالے سے انفرمیشن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو شروع کی فلائٹس میں پاکستان سے سعودی عرب گئے تھے اسی سلسل سے اسی سیریل سے یہ سارا واپسی کا سلسلہ بھی مکمل ہوا اور جو شروع کی فلائٹس میں گئے تھے ان کو ایس ایم ایس بھی آ گئے ہیں اور ان کو بینک سے رقم بھی واپس وصول ہو چکی ہے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اب تک بہت سارے ایسے لوگ جو بہت کی فلائٹس میں آئے کچھ آخری فلائٹس میں آئے ان کو یہ رقم ابھی نہیں ملی جو کہ مل جائے گی ایک اتیس اگست دو ہزار بائیس تک جب حاجی کیمپ میں تھے جب حاج کے لیے جا رہے تھے تو تب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم سے بینک رسید وہاں پہ بینک آفیسرز نے یا متعلقہ جو لوگ تھے انہوں نے لے لی تھی اب رسید ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس یقیناً رسید کی فوٹو کاپی ہوگی وہ بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں بینک اور اس کے علاوہ آپ اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارٹ لے کے جا سکتے ہیں اور جو ایس ایم ایس وزارت کے طرف سے آیا ہے وہ بھی لے کے جائیں تاکہ آپ کو رقم آسانی سے واپس مل جائے اور جن کو ابھی تک ایس ایم ایس نہیں آیا وہ انتظار کریں جبکہ دوسرے طرف مفاقی وزارت مذہبی امور نے بینکوں کو جو متعلقہ کوارڈینیٹرز تھے جو حج کوارڈینیٹرز تھے تمام بینکوں کے ان کو دوبارہ سے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ مزید دیر نہ کی جائے اور حجاج اکرام کو ان کے رقم کے واپسی ممکن بنائی جائے جی ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب پاکستان واپس آئے تو ائرپورٹ پر ایمیگریشن کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کمپلیٹ کی ہے کہ نہیں وہاں پہ سائن کرنا ہوتا ہے فارم فلپ کرنا تو اس کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ پر بھی ان کروانا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ان ہو گئے ہیں واپس آ گئے ہیں تاکہ گورنمنٹ کے تمام کاغذات میں آپ کی واپسی جو ہے وہ شو ہو جائے اگر اس طرح نہیں ہوا ہے اور آپ بغیر اس کے فارم سب میٹ کروائے فارم پر سائن کروائے یا پاسپورٹ پر اندراج کرائے بغیری ایرپورٹ سے نکل آئے ہیں واپس آ گئے ہیں تو ابھی تک آپ پھر گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس میں پاکستان میں موجود نہیں ہیں واپس نہیں آئے آپ اس معاملات کو بھی چیک کر لیں اگر ایسا ہے تو اس ایمیگریشن کے جو ڈاکومنٹیشن ہے انس کو بھی مکمل کر لیں تاکہ تمام کاغذ کاروائے مکمل ہونے کے بعد آپ کو ایس ایمیس جو وزارت کی طرح بھیجا جا رہا ہے وہ بھی مل جائے اور باقی ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ ہو سکیں اور آپ کو نہ صرف آپ کی رقم واپس مل سکے بلکہ ڈاکومنٹیشن بھی مکمل ہو سکے پھر حاضر ہوں گے کسی اور انفرمیشن کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں